حضرت ساویر علیہ الدین بچپن میں ہی یتیم ہو جاتی ہیں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھتے ہی آپ کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبات آ جاتی ہے ماں نے سوچا کہ اسے اپنے بھائی حضرت بابا گنجے شکر کے یہاں پہنچا دوں ان کے یہاں ہر وقت لنگر لٹتا ہے وہاں رہ کر میرے لال کو کھانے پینے کی کمی نہیں رہے گی اور وہیں پلک بھی لے گا غرص وہ اپنے ساتھ لے کر انہیں بابا فرید کے ہاں آتی ہے آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے درد بھری حضرت سابر کی سنو داستان تمہیں سنائیں بچپن میں والد کا سایا آپک سر سے جب اٹھ جائے بیوہ ہو گئی ماں جو آپ کی گم کے بعد علی ایسے چھائے پھاکا کسی اور گھر میں گریبی پھکری ماں کو رہی ستائے کھانے کو گھر میں نہ روتی بھوک سے تڑپے میرا لال لال میرا کمجور ہو گیا ماں کو آیا پھر یہ کھیال اپنے بیٹے کو اب لے کر بھائی پھرید کے گھر ہم جائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں کھانا پیٹ بھر وہاں یہ کھائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں بھائی کے گھر میں کھائے پیئے لال میرا تالی میں یہ پائے امیدوں کا کھلے گا گلشن دکھ سارا میرا مٹ جائے سابر پاک کی والدانے من میں ٹھانی پک کی بات بھائی پھرید کے گھر پو آئیں پیٹے کو لے کر کے ساتھ بابا پھرید کی شانے بلایا تھے اور ایک کرامت کہیں نہ جائے آپ ایک در صدقات لٹ رہے پھائی جکا دریہ بہتا جائے آپ ایک صدقائے لنگر شے لوگیں ہجاروں کھانا کھائے سابر پاک کی والدانے آپ اسے کیئے عرج بتائیں سابر پاک کی والدانے حضرت بابا فرید گنجے شکر کے یہاں سابر پاک کو لے کر ان کی ماں آتی ہے وہ ان کی غریبی کے بارے میں جان کر بہت دکھی ہوتے ہیں اور بھانجے کو لنگر باٹنے کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بھائیاں میلا جار ہوں اتنی کھانے کو کچھ گھر میں نہ ہوں کس تلپے بیٹا میرا رات کو بھوکا ہی سو جائے ہی سوچ کر آئی ہوں میں بیٹا میرا یہاں خوشیاں پاہ اپنی بہن کی باتیں سن کر بابا پھرید بھاری دکھ یہاں برس گئے آنکھوں سے آسو اور بہن سے وہ فرمائے کیوں روتی ہو میری بہنہ مشکل تیری حل ہو جائے اپنی گریبی لاچاری پر کیوں اتنا کرتی ہو ملال اللہ سب کا نگہبان ہے وہ سب کا رکھتا ہے چال اللہ سب کا نگہبان ہے تیرے دکھ میں سامل ہوں میں بولے گنج شکر شرکار اللہ نے مجھے دی جو نیمت کوئی نہ بھوکا یہاں سجاں دیا حکم حجرت مامون سابر پاک پھر خوشی منا دینے لگ لنگر پہ حاجری سابر پاک کی ماں کو بارہ سال بعد یہ خیال آیا کہ اب تو میرا بیٹا کھا پی کر اچھا جوان ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر جب ملنے آئی تو دیکھا بلکل سوک کر کانٹا ہو گیا ہے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے ہی بتایا بارہ سال سے ایک دانا بھی نہیں کھایا ان کی ماں بہت دکھی ہوتی ہیں اور بھائی سے شکایت کرتی ہیں لنگر باتتے باتتے یوں ہی بیتے بارہ سال بتائیں کھایا نہیں ایک دانا آپ نے بھوکے رہ کر دین یہ بتائیں بارہ سال ایک بعد آپ کی ماں کو آیا ہے یہ خال ہو گیا ہوگا کھا پی کر کے اب تو جب آئے میرا لال سوک گیا تو کھاٹ جیسا بادن ہوا کم جھو رہے تیرا دیکھے کہ تجھ کو ہوں حیران بولے سابر پارہ سال سے پھایا نہیں کچھ امی جانتی آپ اکدار پر موکا رہے گا میرا لال آپ اکدار کبھی نہیں چھوڑتی اپنا بچہ بارہ سال آپ اکدار کبھی نہیں چھوڑتی بھائیہ بابا فرید نے ان کی باتیں سن کر بھانجے کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ساور پاک بولے آپ نے لنگر لٹانے کے لیے کہا تھا غریبوں میں باٹنے کے لیے کہا تھا مجھ سے کھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا یہ سنتے ہی بابا فرید نے ان کے صبر کی تعریف کی اور ایک نگاہ ڈال کر انہیں ولی بنا دیا پھر اپنے قریب ہی ایک مکان خرید کر انہیں دے دیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہنے لگے بھاجرات بابا نے پھر پھر پورن سابر پاک بولیاں بولائیں لنگر کھانا تم کو سوپا پھر بھوکے کیوں رہے بتائیں مامو جان سے بولے سابر پاک حقیقت تمہیں سنایا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا لنگر روز ہی آپ لٹاں جو گریب اس در پر آئے اس کو کھانا آپ کھلایں کجھ کو بولا نہیں آپ نے پھر ہم کھانا کیسے کھائیں ملی اجازت نہیں آپ کی بھوکے رہے ہم مامو جان سابر پاک کی بات سن کر بابا پھرید ہوئے حیران سابر پاک کی بات سن کرے بیٹا بھجرت بابا بولے باک کئی سابر ہو تم میرے لال بچپن میں ہی کیا ہے تم نے ایسا سبر کا بڑا کمہال ایک نجر پھر آپ نے ڈالی سابر اوپر تمہیں بتائے سابر پاک کی بلی بنایا اللہ سے انہیں دیا ملائے جامے نگاہوں سے جب پلایا مکدم سابر بلی کہا ایک مکہ رہنے کو دیا پھر ماں بھی ساتھ میں رہی بتائے ملی خلاپت ماں مجان سے حجرت سابر خوشی منائے خدا کی راہ میں ایسے کھوئے جب سابر پاک اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے تو ایک دن ان کی ماں نے جب ان کی شادی کے لیے بہت زد کی تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رشتہ لے کر اپنے بھائی بابا فرید کے پاس آ کر ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کہتی ہیں تو بابا فرید انہیں منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بہن یہ شادی راست نہیں آئے گی آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بولی ماں حجرت سابر سے میری حسرت نہیں مٹائے میری بات مان لو بیٹا سادھی اپنی لے ہو رچائے دل میرا نہ توڑو بیٹا نہیں بات میری ٹھک رائے مدت سے ہے میری آرجو گھر میں دلہن لے کر یہاں تجھے بناوں گی میں دلہا سہرا سر پر دم سجائے ماں کو مچال سے دیکھایا اپنے سابر پاک رہے فرمائے کر لو حسرت پوری ہمیں ہم تم سے کچھ کہنا پھائے سن کے بعد سابر کی بالدہ خوشی سے پھولی نہیں سمائے سن کے بعد سابر کی بالدہ بابا پھریج کے گھر پر آنکے سابر پاک کی ماں فرمائے میں بے بالا چار ہوں بھائیا آپ کا در کہاں چھوڑک جاں ہوئے جواں پھر چند ہمارے بھائیا سن لو میری بات کر دو نکاہ اپنی بیٹی کا میرے سابر کے تم ساتھ مانوں گی احسان تمہارا بیٹی کو رکھوں خوشحال کروں ارج میں تم سے بھائیا پورا میرا کرو سبال بولے حجرت بابا پھریج جی سنو بات میری ہمسیر راس نہیں آئے گی تم کو جو سوچی تم نے تدبیر راس نہیں آئے گی تم کو بابا پھریج بہن کو سمجھاتے ہیں کہ ساویر جذب کی حالت میں ہے اس وقت ان کی شادی مت کرو مگر بہن نے یہ سمجھا کہ بھائیا مجھے بیبا سمجھ کر ٹال رہے ہیں مگر بہن کی زد پر وہ نکاح کر دیتے ہیں بیوی جب ان کے حجرے میں آتی ہے تو انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ججوے کی حالت میں ساویر سادھی اس کی نہ کر پائیں سمجھاتے ساویر کی ماں کو بابا پھریج تمہیں بط لہائیں بھائیا مجھ کو بیبا جان کے بات میری تم رہے ہو ٹال سوچ رہے ہو میرے گھر میں بیٹی رہے گی نا خوش حال اپنی بہن کے تانے سنکے بابا پھریج رہے پھرمائیں اچھا تو یہ بات دےنا بات ہماری لوہ جمائیں کرون کوہ ساویر کے سنگ میں اپنی بیٹی کا بط لہائیں بابا پھریج کی بیٹی خندی جا پنی دلہن سب خوشی منائیں بابا پھریج کی بیٹی خندی جا بوئی خوشی ساویر کی بالدہ دلہن کو پھر گھر میں لائیں آپ کی خدمت میں جب دلہن پہلی رات ہجرے میں آئیں آپ یہ وعدت میں کھوئے تھے کچھ بھی خبر نہیں بات لائیں آپ کی خدمت میں پھر آ کر دلہن نے جب کیا سلام بڑی ادو سے پڑی بو آگے اس طرح آپ سے کیا کلام کیوں حجور ناراج ہو ہم سے حجرت میرا کیا ہے قصور ایک نجر ہم کو نہ دیکھا پھول ہوئی ہم سے کیا حجور بولے سابر کون مہتر ماں کہاں سے آئی ہو بطلہ بولے سابر کون مہتر ماں سابر کی نگاہے جلالی نے اپنی بیوی کو ہی جلا دیا یہ حال دیکھ کر ان کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر جاتی ہے ایک بار آپ کے لنگر باٹنے سے پہلے بابا فرید کے بیٹے نے آ کر باٹ دیا بہتوں کو لنگر نہیں ملا اس شکایت پر سابر پاک بددعا کرتے ہیں اور بابا فرید کا وہ لڑکا مر جاتا ہے اٹھے نجر ایک نور ایک ترہا لگی آگ دلہن جل جائے تھنک رہے انگار جمی سے بھسم ہوئی دلہن بطلہ ایسی تھی ججوے کی حالت سابر پاک کی تمہیں بتائے ہوئی موت بیٹے کی بہو کی ماں سابر کی سہنا پار بیٹے کے ججوے کی بجہ سے سابر کی ماں ہوئی بیمار انتقال پھر ہو گیا ان کا ہوئے اتیم سابر سرکار بڑے جلالی سابر پیا آنگے کوئی نایا پایا ہونے لگ سب کو ہی ہے رت کرامات سابر دکھلا آئے ہونے لگ سب کو ہی ہے رت ایک بار بابا بھرید کا لڑکا لنگر خانے آئے سابر پاک کی بینہ اجازت لنگر سوے دیا بٹوائے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر حجرت سابر گئے ہیں آئے تھانا تو یہاں بچا نہیں ہے لنگری ان سے رہا فرمائے حجرت بابا کے بیٹے نے لنگر باٹ دیا سرکار خوڑا سا کھانا بھی نہیں ہے کیا لنگری نے انکار ججوے کی حالت میں بولے سابر پاک تمہیں بطلائے جندہ کیسے رہا بموجی حضرت بابا گنجے شکر کے اور بیٹوں نے جب سابر پاک کے حجرے میں جھاکنے کی کوشش کی تو ان کی بھی موت ہو گئی اس کا بابا فرید نے ذرا نہ ملال کیا بلکہ سابر پاک کو اور علوم عطا کیے اپنی خلاپت بخشی پھر اپنے پیر سے اجازت لے کر وہ کلیر شریف میں آ جاتے ہیں بابا کا پھر دوسرا بیٹا حجرے میں جھاکے بطلائے سابر کے ججوے کی طاقت پیٹا ان کا سہنا پائے پٹک پٹک کے کون بمہ سے انتقال اس کا ہو جا ججوے کے سکارے ہو گئے تینے ماں میرے بھائی بطا آئے بابا فرید کا سبر یہ دیکھو کیا نہیں گم کا یہ جہار شابر بھولیاں پڑے چلالی جانے بات سارا سنسار بابا فرید ان سابر پاک کو کیا علم سے مالا مال دیا کھلا پتنا میاپ کو ملا مرتبہ انہیں کمال دیا کھلا پتنا میاپ کو بابا فرید سے ملی اجازت سادر کلیار میں پھر آئے سکر خدا کا کیایا آپ نے کیا دین کا کام بتا آئے کلیار میں گل جاری مہیدہ اس کے گھر میں کیا قیام گل جاری اور اس کے پسار کو دیا مار پتکائے جہام حجرت شابر کے کلیار میں خوشی خوشی سب ہوئے گلاام شانے بلایت ملی آپ کو پائے پھیج سب خاصو آم آئی بہار کلیار شریف میں رحمت کے یہاں بادل چھائے شابر پیہ کی کرامات کا چلا سلسلہ تمہیں بتا شابر پیہ کی کرامات کا آپ جب کلیار آئے تو رئیسی کلیار آپ کا امتحان لینے آ گیا بولا میری ایک بکری گم ہو گئی ہے اگر آپ اس کا پتہ بتا دیں تو ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے سابر پاک نے کہا جس جس نے بکری کھائی ہے حاضر ہو جائے ستائیس آدمی آئے لیکن وہ انکار کرنے لگے حضرت نے رئیس سے کہا آپ بکری کو آواز دیں جب اس نے آواز دی بکری ان ستائیسوں کے پیٹ سے میمے کی آواز کرنے لگی ایک دن آیا رہیسی کلیار سابر پاک کو رہا جمائے اگر آپ یہ سہی بے بلادت آپ کرامت ہمیں دکھائے دین مہاں سے کوئی پکری اس کا ہم کو بتا بتا اگر آپ نے بتا دیا تو اپنا امام ہم تمہیں بنا سابر پیا سمجھ گئے ہیں اے رہیس لیتا انتہان خدا سے کی پھر دعا آپ نے اور کیا پھر اے اعلان جس جس نے بکری کھائی ہے خورن حاجر وہ ہو جائے بس اتنا ہی کہا آپ نے ستائیس وہاں لوگ ہیں آئے بس اتنا ہی کہا آپ نے سار کو جھکا کر کھڑے سامنے تھر تھر گھر کے کام پہ جائیں بکری کے بارے میں پوچھا جبا سے کچھ بھی کہنا پا تم لوگوں نے کھائی بکری کرنے لگے وہ سب انکار سابر پاک کو گصہ آیا ان کو لگائی پھر پھٹکار بھولے رہی سے کلیر شیفر بکری کو آب آج لگائیں بکری کا تھا نام ہری تھا نہ ملیا اس کا پت لائیں ان لوگوں کے پیٹ اس بکری میں نے کرتی وہ چلاائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ سابر پاک کو دیا بتائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ دیکھو 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 سابر پاک کے بچپن کا واقعہ ان کی ماں بتاتی تھی کہ ایک دن صبح صویرے میں نے دیکھا کہ ایک ساپ کے دو ٹکڑے پڑے ہیں اور سابر وہیں بیٹھے ہیں ماں کو دیکھتے ہی فرمایا آج سے کوئی بھی ساپ ہمارے خاندان والوں کو نہیں ستائے گا نہ کاٹے گا میں نے ان سے وعدہ لیا ہے یہ ساپوں کا بادشاہ تھا جسے میں نے مار ڈالا ایک بار بچپن میں جب انہیں بہت بھوک لگی انہوں نے ماں سے کھانا مانگا مگر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ان کی تسلی کے لیے چولہے پہ پانی ڈال کر دیکچی چڑھا دی سابر پاک کے بچپن کی اب سنو کرامت تمہیں سنائیں سابر پیا کی ماں نے دیکھا سوہ کے بکتے حال بطا ایک ساپ کے دو تکڑے تھے پڑے جنی پر دیئے دکھائے سابر پاک وہیں پر بائٹھے اور گماں سے رہ پھرنا آئے آج اس کوئی ساپ ہمارے ہانے دان کو کاٹ نہ پائے میں نے ساپ کے بادشاہ کو مار دیا ہے تمہیں بتا سب ساپوں سے لیا ہے بادا اب نہ کسی کو کوئی ستا جہری لے اس نانگ کو مارا کرامات سابر دکھلا جہری لے اس نانگ کو مارا ایک بار حجرات شاویر کے گھر میں پھاکا ہوا پتائیں حجرات کو جب بھوک لگی تو اپنی ماں سے وہ پھرنا آئیں امی ہم تو کھانا دے دو بھوک سے ہم تو تلپے جائیں شاویر کی جو دیکھیا لپ ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں من ہی من میں سوچ رہی تھی کیسے بیٹے کو سمجھائیں گھر میں کچھ سامان نہیں ہے کہاں سے پھانا انہیں کھلائیں بیٹے کو پھر دی تسلی پھانا پکا کے ہم تو لائیں دے گتھی میں پانی بھر کر چولے او پر دی چڑھا دے گتھی میں پانی بھر کر آپ نے چکے سے جا کر ہانڈی کا ڈھککن ہٹایا اور ماں سے کہا اتنا اچھا کھانا آپ نے پکایا امی جان لائیے کھلائیے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی انہوں نے تو ہانڈی میں صرف پانی چڑھایا تھا یہ چاول کہاں سے آگئے لیکن کچھ بولی نہیں بلکہ ساویر پاک کو کھلا کر تورک کی طرح اس کو باٹ دیا ساویر پاک نے دھکنی ہٹائی ہوا کرشما تمہیں بتائی دیکھا کس بودار چاول تے گچھی میں پاکے دکھائی بن جائی کے دار چاول امی جو تم نے پکایا بیٹے کی سن کر کے باتیں ماں کو پھر حیرت ہو جائے ہنڈی میں میں نے پانی رکھا چاول اس نے کہاں سے آ دیکھا جل بالی دان جا کر کرامات شاویر دکھلائے کیا ہے پھر تکشی میں تبرک شکر خدا کا بھو پھرمائے چلا کراماتو کشلسلا آج تلک بھی رکنا پائے چلا کراماتو کشلسلا کلیر کا قاضی آپ سے جلتا تھا ایک جمعہ جب وہ مسجد جا کر پہلی سپ میں بیٹھے تو قاضی نے انہیں پیچھے جانے کے لیے کہا سالی ارکا ہے اب سنو باکیا سابر پاک کا تمہیں سنا ہے وہاں پہ تھا ایک سہر کا تاجی جس کو تکبور تھا بات لائے سابر پاک سے وہ جلتا تھا سب لوگوں کو وہ بھڑکا ہے حجرت مقدم سابر پیا کو چادو گر وہ رہا بتائے جمعہ کے دن جب شابر پیا مسجد میں نماز کو آئے اپنے مریدوں کے ساتھ میں حجرت جب تصری پھیلائے پہلی سپے میں جا کر بیٹھے قاضی پھر ان سے فرمائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو بیٹھیں گے ہم یہاں بتائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو سابر یہ سن کر اپنے مرید کو لے کر باہر آ جاتے ہیں جب سارے نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو سابر پاک نے مسجد سے کہا سب سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں کھڑی ہے یہ سنتے ہی مسجد گر جاتی ہے اور سب دب جاتے ہیں ان کی ایک مرید کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا وہ دوڑ کر آتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے انہوں نے کہا تیرا بچہ زندہ ہے اسے لے جا اور یہاں سے ابھی بہت دور چلی جا اس شہر پہ عذاب نازل ہوگا یہ شہر اور یہاں کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی کوئی نہ بچے گا اپنے مریدوں کو لے کر پھر مسجد سے پھر باہر آئیں سجدے میں جب جھکے نمازی سابر مسجد سے پھرما اے مسجد تو بھی اب جھک جا اتنا کہا مسجد جھک جائے پھرما نے سابر کا سنکے مسجد جب نیچے گر جائے ساری وہاں مخلوک دب گئی کلیار والے سب گھبر آئے چھوٹے بڑے سارے ہی روئے ہائے ہائے سب ہی چلن آئے سابر پاک کی تھی جو مریدہ کل جاری وہاں دوڑی آئے تھر تھر کاپ رہی بے چاری سابر پاک سے وہ خرما آئے تھر تھر کاپ رہی بے چاری آیا نواز کو میرا بیٹا کیا وہ بھی مر گیا پتائیں حجرت شابر بولے اس سے کیوں اتنی دوری گھبر آئے سہی سلامت تیرا بیٹا جا ملوے سے لے تو نکال بچے کو جب جندہ پایا کلے لگایا اپنا لہال بولے سابر سنو مریدہ ابنا پل کی تھی رے لگاؤ برا کوس کلیار سدور تم اپنے بچے کو لے جاؤ آئے گی اب بلا سہر پہ ہوگا پھنائے شہر بتائیں بچے کو لے کر گل جاری پارہ کوس دور پر جائیں بچے کو لے کر گل جاری سابر پاک کے جلال نے کلیر کا سارا علاقہ جلا ڈالا اس کے بعد آپ گولر کی ہری ڈال پکڑے بارہ برس تک کھڑے رہے بابا فرید کو ان کے کھڑے رہنے کی خبر ہوئی تو حضرت شمس الدین کو ان کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں بٹھا دیں شمس الدین نے آتے ہی انہیں سلام کیا اور کلام پاک سنانے لگے جب خاموش ہوئے تو سابر پاک یہ بولے کیا بولے آگے سنیے آیا جلال سابر پیا کو سارے سہر کو دیا جلائے جہاں جہاں بھی نجنے ڈالی آگ وہی پر لگتی جائے ایسا جلال ان کی آنکھوں میں ہر ایک چیز سولہ بن جائے خدک رہی کلیر کی جمیے ایسی تواہی دی ہے مچائے بارا پوس تک کچھ بھی بچانا سن ناٹا کلیر میں چھائے گولر پیڑھے کی ساکھ پکڑ کے بارا سال کھڑ رہے بتائے ہر ایک چیز کھنا ہو گئی ایسا جلال بابا دکھلا اے مسہورے ان کی کرمت سارے جہاں میں تمہیں بتائے اے مسہورے ان کی کرمت خواہر لگی جب بابا پھرید کو اپنے مریدوں سے پھارمائے بارا سال سے کھڑے ہے سابر او لر کے نیچے بطلان جو میرے سابر کو بٹھا دے وہی یہ نامیں ہم سے پائے حجرت سمسودین ترک نے پادا ان سے دیا بتائے میں حجرت شاویر کو بٹھا ہوں آپ اجازت دو خرمائے بابا پھرید ندی ہے اجازت سمسودین کلیر میں آئے کیا سلام حجرت شاویر کو کلیر میں بھی اپنے بارہ سال کھڑے ہو کر عبادت کی اس کے بعد حضرت شمسودین نے انہیں بٹھایا اور آپ سے مرید ہو گئے سابر پاک نے حضرت شمسودین سے فرمایا سب کرنا مگر میری مشہولیت کے وقت میرے آگے مت آ جانا آپ نے پیر کی چوبیس سال خدمت کی پھر ان کو حکم ملا کہ شہنشاہ خلجی کے دربار میں جاؤ بارہ سال سے کھڑے تے شاویر سمسودین نے دیا بٹھایا بیٹھ گئے جب حجرت شاویر ارجی سمسودین لگائے مجھے گلا میں بنا لو آکا گرا میں آپ کا جو ہو جائے کامیاب ہو جائے جندگی خدمت آپ کی جو مل جہاں سن کر کے پھر یاد آپ کی سابر پیا پھر فرما اے رہو ہمارے ساتھ مگر تم بات سنو اے تمہیں بتائیں میرے سامنے کبھی نہ یانا یسی بات کا رکھنا دھان بے یاد کیا ہے آپ نے ان کو دیا خلافت کا فرما بے یاد کیا ہے آپ نے ان کو موسیقی کیا کھلی با سمسودین کو کلیار میں پھر ہوا کمال پجھی آگ پھر سہر کی شاری حجرت کا کم ہوا جلال سمسودین کو پاس میں رکھا علم طریقت دیا سکھائے اپنے پیرے سے علم جھپایا حجرت سمسودین خوشی منا جو 20 سال کی پیرے کو خدمت جیت لیا دل تمہیں بتائیں سارے کھلی باہوں میں آلہ حجرت سمسودین کہاں ہو گئی جب تعلیم پوری سابر ان کو حکم سنائے سہنسائے کھل جی کے یہاں پر آپ یہاں تے پھورا نجائے سہنسائے کھل جی کے یہاں پر ایک دن حضرت شمسودین کو سمجھا کر آپ نے کہا تم کھل جی کے دربار میں جا کر نوگری کرو اور کہو کھلے پر چڑھائی کریں فتح ہوگی سمسودین کو سمجھاتے ہیں حجرت سابر تمہیں بتائیں ہوگی کرامت جاہر تم سے تب بسال میرا ہو جائے جب دنیا سے پوچھ کرے ہم دل میں رکھنا نہیں ملال پھوران کلیر میں تمہیں آنا میری بات کا رکھو خیال ایت سے نہ ہاتھ لگونا خدرت کا ہے یہی نجام میرے کپن دھپن کا سن لو قیب سے ہی ہوگا انتجام اپنے پیر کی باتیں سن کر سمسودین بڑے دکھیں آئے ہوئے روای آنکھوں سے آسو سابر پاکون ہے سمجھائے ہوئے روای آنکھوں سے آسو میری موت کا غم نہ کرنا رہوں گا مینا تم سے دور اللہ کے حجور میں ایک دن جانا سب کو ہی ہے جرور سابر پیر کا حکم ملا تو سمسودین بادہ نوائے کلیار سے پھر ہوئے روانہ کھل جی را جا کے یہاں کریں نوکری پھوج میں جا کر راہے حق میں دھیانے لگائیں کھل جی حملہ کریں اس کو فتح نہیں مل پائیں سہن ساہ جب ہار گیا تو ایک فکیر ایک پاس بجائے اس فکیر سے ہاتھ جھوڑ کر کھل جی کھل جی ان سے پھر نکلا ساری بادشاہت میں ایک چراغ ہی جلتا نظر آیا وہ وہی جا کر بزرگ کی خدمت میں گر کر کہنے لگا حضور قلعہ فتح ہو جائے دعا کریں وہ شمسودین تھے انہوں نے کہا راجہ تو آپ ہیں میں آپ کے یہاں نوکر ہوں بولا فکیر سے کھل جی راجہ اس فجرگ کی کیا پہچان کچھ تو نشانی ان کی بتا دو مانوں گا حجرت یہ شہان بولے فکیر وہ اللہ والے میری بات پکرو یہ دھیانے کے روج بڑی جورش دیکھو آئے بارس اور تکان سب کے دیروں کے چراغ پھر اس توفہ سے گل ہو جائے اس بجورگ کے دیرے میں ہی جلے چراغیں تمہیں بتائیں بس یہ بات سمجھ لینا تم کوئی آلا والی کہاں پھوڑا نہیں ان کے قدموں میں اپنی عرجی آپ لگائیں پھوڑا نہیں ان کے قدموں میں موسیقی جو دوڑا دوڑا حجرات کے دیرے پر آئے حجرات ترکی یہاں پر بیٹھے جھوم جھوم کے پڑھے قرآن قدموں میں گر گیا ہے راجا اور عدد سے کیا سلام کرو دعائے حجرات جب حجرات شمس الدین سے کھل جی نے دعا کے لئے بہت زد کی تو دعا کر دی اور قلعہ فتح ہو گیا مگر ساور پاک نے یہ کہہ کر چلایا تھا کہ جس دن تم سے کوئی کرامت ہوگی اس دن سمجھ لینا میرا ویسال ہو گیا تم کلیر چلے آنا میرے کفن دفن کا انتظام غیب سے ہو جائے گا تم فکر مت کرنا ایک بیک ان کو خیال آیا آج مجھ سے کرامت ہو گئی یعنی میرا پیر رخصت ہو گیا وہ رونے لگے روتے ہوئے کلیر آئے تو جنازہ تیار دیکھیں حجرت ترک کہنا جاسے استعمال میرا کرمنجور کروں دعا میں تیرے واسطے تین کوس میں جاؤں دور کرنا تبھی امیرے قلعے پے ہملا پھورن تمہیں بتائیں رب کے کرم اس پتے ملے گی دعا میری نا کھالی جائے کی ہے دعا حجرت سمسونے گلا پھتے پھورن ہو جائیں اللہ نام کی گونجے صدایں کل جی راجہ جشنے منائیں ادھر کرا مت ہوئی اپشے یاد پیر کی ان کو آئے ربا ہوئے آنکھوں سے آنسو تھر تھر کا پی جگر بتائیں ربا ہوئے آنکھوں سے آنسو بھجرت کو احساس ہو گیا سابر پاک کا ہوا بسال کلیار کو بھورن ہی چل دیئے آنکھیں نم اور دل میں ملہ اپنے پیر کی پاک محبت کرنے لگی انہیں بے قرار سابر پاک کی یاد کر کے روتے رائے بارم بار کلیار میں پہنچے تو دیکھا مہد پیر کی انہیں دکھا سابر پاک کا رکھا جنا جا اللہ نور رہا بارسا پہلے حجرت بہت ہی روئے پھر لیا اے سابر سے کام کپن ڈپن کا گیب سہی تھا دیکھو سارا انتجام کپن ڈپن کا گیب سہی تھا آپ کے نمازے جنازہ کے لیے بہت سارے والی آئے تھے شمسدین ترک پانی پتی نے جا نماز بچھا جی تو آواز آئی ٹھہرو جنازہ ہم پڑھائیں گے ایک نگاب پوش آئے اور نماز پڑھا کر جانے لگے تو حضرت شمسدین گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھنے لگے حضور آپ کون ہیں نکاب پوش نے نکاب ہٹایا تو دیکھا خود سابر پاک ہیں حیرت سے شمسدین بولے حضور یہ آپ ہیں تو وہ جنازہ سابر پاک بولے وہ فنا ہے اور یہ بقا حجرت سابر کی معیت پر اللہ اولیاں بہت سے آئے سوچے جنازے کی نماز کو کیسے اور یہ کون پڑھا حجرت سامسدین نلا کے ایک مسلہ دیا بچھایا ہوا جنازے کی نماز کا ہو گیا بکتے موسیقی پردہ ہٹا دیا پھر چہرہ مبارک دیا دیکھا دیکھ کے اپنے پیر کا چہرہ موسیقی 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 دنیا یہاں دیدار کو آئے گولر کا یہاں موسیقی 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 جھولیاں سب کی ہی بھر جائیں ہوتی مرادیں پوری سب کی بابا کلیر کے ساویر مہاراجہ بلیوں میں آلہ کہلائیں حجرت مقدم ساویر بابا رحمت یا پہ رہے برسا جو بھی ان کے در پر آئے اے جی اب وہ ہی ہو جا رڑکی سے کلیر شریف کا ہے یہ رستہ کھوڑی دور جو دیدار کی کرے گا حسرت عرجی ہو جاتی منجور پانجھوں کے گھر پھول کھلا دے گا کلی گریبوں کو یہ لگا سیطانی جن اور ہوایں یہاں پہ آ کر سب ہٹ جائیں ملے یہاں سب کو کچھ آلی نہ مائوس کوئی بھی آئے ملے یہاں سب کو کچھ آلی کسی لگی تمہیں رے بھائی سے پی کی نج میں بتاؤں کسی لگی تمہیں رے بھائی کسی لگی تمہیں رے بھائی سنجوں نے آلہا سنائی سنو مومینو جان لگائی سنو مومینو جان لگائی ہاں